اسلام علیکم دوستو دوستو بابری مسجد کے حوالے سے زفر سپاری نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بہت غلط کر رہا ہے اور جو انڈیا میں موجود ہیں مسلمان ان کے ساتھ بھی یہ غلط کر رہا ہے دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دباہ لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بقائد کی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ اپ انڈیا اور انڈیا حکومت نے بابری مسجد کو گرانے کا دعویٰ کیا تھا اور اس چیز کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ بابری مسجد کو گرائے جائے گا اور بابری مسجد کی جگہ مسلمانوں کو پانچ اکڑ زمین دی جائے گی لیکن دوستو جب کرینے وہاں بھیجی گئی مبابری مسجد کو گرانے کے لیے تو ایک ایسا معاہدہ ہوا جسے پوری عوام دیکھتی رہ گئی دوستو کرینے جام ہو گئی اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چاہ رہا کہ کرینوں میں خرابی کیا ہے دوستو انجنئرز کا کہنا ہے کہ ابھی تک ہمیں یہ سمائی نہیں آرہی کہ کرینوں میں کیا خرابی ہے یہاں تو ہمیں نہیں کرینے لانی پڑیں گی یا انہیں ٹھیک کرنا پڑے گا لیکن آج چھٹا دن ہے ہم کوشش کر رہے ہیں ٹھیک کرنے کی لیکن کرینے ٹھیک نہیں ہو رہی دوستو کافی زارے لوگوں کا کہنا ہے کہ بابری مسجد میں جنات واقعی ہیں جو کہ سب کچھ کرنے والے وہ ہی ہیں لیکن دوستو یاد رہے کہ اللہ آج چیز پر باری ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی شہ باہر نہیں ہے اور یہ سب کچھ میرا مالک کرنے والا ہے جو دیکھ رہا ہے اور انہوں نے اپنے گھر کو بچائے اور انہوں نے جتنے بھی وہاں مسلمان تھے ان کے گھر کو بچائے کیونکہ مسجد اللہ کا کار ہے جہاں مسلمان عبادت کرتے ہیں دوستو اسی دوران زفر زپاری کا بیان آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے انڈیا ہمیشہ آگے ہی رہتا ہے اور انڈیا اگر ہم جیسے پاکستانیوں کا نہیں تو وہاں موجود مسلمانوں کا سوچے جو انڈیا میں عباد ہیں اور ان پہ کیا گزرے گی جب بابری مسجد کو گرایا جائے گا دوستو انڈین میڈیا نے جب ایک مسلمان سے پوچھا کہ آپ اس فیصلے سے کتنے خوش ہیں تو اس نے جواب میں کہا ہم بالکل خوش نہیں ہیں اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مرہا تو دوستو بابری مسجد کے حوالے سے زفر سپاری کا یہی تکینہ اس حوالے سے کوئی اور نیو اپ ڈیٹ آئے گی تو میں انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا لیکن آج کی تازہ اپ ڈیٹ یہی ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے ہمارا عصرہ ضرور بنے اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں میں ملوں گا انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ